اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ میری یوٹیوب فیملی کو میرا بہت سا ویلکم ہے آج ابھی ٹائم ہے ایک بچ کر پندرہ منٹ کا اور بڑی اپی کا مجھے فون آیا کہ وہ آ رہی ہیں لنچ میرے ساتھ کریں گی تو میں نے سوچا چلیں جلدی سے اور بچوں کے لیے بنا لیتے ہیں ایک فرائیڈ رائز اور چکن سپنڈپ چکن پہلے سے میرے نیٹڈ پڑا ہوا تھا میرے پاس تھوڑا سا چکن میں نے اور رینج کیا ہے اور اس کے جو گھر کے سپائسیز ہیں وہی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں نمک چلی فلکس اور لیسن ادرک کا پیسٹ اور سرخ میرچ اور تھوڑا سا سویا سوس اور تھوڑا سا چلی سوس ٹی سپون کے حساب سے ہی اور اس کو بس میں نے میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا ہے اس کے پر میدہ کوٹ کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے ٹائم کم تھا سبزیاں ساتھ ساتھ فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاٹ بھی رہی تھی سب سے پہلے میں نے بندگو بھی کو کاٹ کر اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھوڑی سی کالی میچ اور نمک ایٹ کر دیا اس کے بعد گاجر اسے بھی فرائی کر لیا گاجر کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن بہت بھاریک کٹی ہو تو جلدی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں کر لی ہیں میں نے ایک بوائل رکھ دی ہیں تاکہ وہ بھی ٹائم پر ساتھ ہی ریڈی ہو جائیں بوائل سے زیادہ فرائی گاجر کا ایک لگ سا ٹیسٹ آتا ہے ایک فرائی رائز میں اب میں کروں گی شمنا میچ فرائی اور جب تک شمنا میچ فرائی ہو جائے گی ایکس بھی بوائل ہو چکے ہوں گے اور بہت مزہ آتا ہے ایسے کلرفل رائز اور بچے تو خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کر بہت بھاریک بھاریک سبزیاں رکھیں ہیں تاکہ جو بچے ہیں وہ بلکل جو ہے نا وہ خوش ہو کر کھا لیں ایکزیبس بوائل ہونے ہی والے ہیں شمنا میچ میں میں تھوڑا سا سویا سو سیاد کروں گی کیونکہ اس کی وہ ایک سپیسفک سی سمیل ہوتی ہے وہ میرے بھانجے نہیں کھاتے تو اس وجہ سے سارا کچھ میں نے ایک جگہ کر لیا ہے کیونکہ کچن میں مجھے بھردن بھی ساسا دونے ہوتے ہیں میرے پاس کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے سارا کام میں خود ہی کرتی ہوں اکیلے ایکس کے میں نے سلائس کر لیا ہے اور چاولوں کا پانی میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں نے نمک ایڈ کر لیا ہے بوائل چاول اچھے بہت لگتے ہیں لیکن چلے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں لازم ہے کچھ بھی کر لیں اُبال آ جاتا ہے اوپر تک اور چلا گندہ ہو جاتا ہے اور مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ چلا جو ہے وہ گندہ ہو میں بار بار اس کو صاف کرتی رہتی ہوں حالانکہ یہ گرم تھا لیکن میں نے بس اس کو صاف کی ہے پہلے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ بھی کریں تو بہت احتیاط کیجئے گا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے کیونکہ میں نے باقی اس کے اوپر بھی کھانا تیار کرنا ہے فرائی کرنا ہے اور باقی سب کچھ کچھ اوپن ہیں ویسے بھی گیسٹ آئیں گے تو نظر پڑتی ہے تو اچھا نہیں لگتا صاف سترا گھر ہونا چاہئے چھوٹی بہن بھی آ رہی ہیں بڑی باجی بھی آ رہی ہیں اور بچے بھی ماشلہ سے بس آنے ہی والے ہیں فل ایکسائٹڈ ہوں میں اچھا جی میں اب بنانے لگی ہوں چکن کے ساتھ چکن فرائی میں جو ہمیں سوس ریڈ کرر کی بنانی ہے میں بس وہ بنانے لگی ہوں ٹماٹر جو ہیں وہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے وائل کر کے اور یہ گرم زیادہ ہو گیا تھا میرے سے اس میں میں نے ڈال دیا لیسن ادھر کا پیسٹ اور اس میں میں نے پھر شامل کیا تھوڑا سا شہد اور تقریباً تین سے چار چمچ لیمون جوس یعنی نیمو کا رس اب بس تھوڑا سا اس کو میں کروں گی مکس اس میں پھر میں ڈال دوں گی ٹماٹر پیوری اور پھر اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا سرخ مرچ تھوڑا سی چیلی فلیکس اور اس میں پھر ایڈ ہوگا مکس ہبس کر سکتے ہیں اوری گرنوں کر سکتے ہیں گرمے ہیں تو اچھا اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ کر لیا ہے تیل جو ہوتے ہیں سفیہ تیل انہیں میں نے کر لیا ہے روزٹ کیونکہ یہ اس کے اوپر گارنش پر ڈالے جاتے ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں جیسے ہی ٹماٹر پیوری میں نے مکس کی تھی وہ تھوڑا دیر پکنے کے بعد ابھی وہ ظاہر ہے کہ اس میں پانی چھوڑ دیا اپنا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے تھوڑا سا کارن فلور پانی میں ایڈ کر کے تاکہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ کیچپ کی طرح ہو جائے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے جی نمک اور مسالہ جات جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں ہیں اس میں میں نے ایڈ کر دی کیچپ اور یہ بہت مزید کی سوس بنتی ہے اور یہ بلکل سمجھیں کہ آپ نے خود بنائی ہے تو اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ اچھا آتا ہے باہر کی سوس سے زیادہ اچھی ہے یہ سوس یہ پیزا سوس میں یوز ہو سکتی ہے برگر سوس میں یوز ہو سکتی ہے یعنی کہ اس سوس کو آپ کوئی بھی ہے بنا کر اس کو سٹور بھی دور بھی کوئی سوس بھی خ وادتا ہے اس کے ثور پہونا دور بھی فبھی کرedی کھائی جاں ہے اور برگر کے ساب سے بھی خواهی جاں سکتے ہیں آپ اس کو اچھا جو اس نمک سسو میں نہیں اس میں می nuestro دور겨 اور اس کے آنے کے بعد پھر میں نے اس میں کیچپ مکس کی اس کے بعد پھر میں نے اس لیحاؤں ہوڑا اسا پر کلر خumes یہ خدم کیا ہے اس کلرہ فانہ اور اس کی کنسسٹنسی ہے وہ رننگ ہی رکھنی ہے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا اور یہ دیکھیں بس اس کا جو ایک پیارا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ سوس جو ہے نا کھانے میں بہت مزیک لگتا ہے یہ دیکھ میرے ہاتھوں کو بھی کلر لگ گیا تھا مکس کر لیا میں نے اس کو اچھے سے سوس بس جس ریڈی ہو گئی ہے اب چکن فرائی کرتے جانا ہے اور اس میں ڈالتے جانا ہے چاول ہو گئے تھے بوائل اور اب میں نے کر دی ہے اس کی لیئر اچھا جی میں اپنے ہاتھوں کو رکھتی ہوں صاف سترہ میرے نے اپنے نیلز اور ہاتھ ہمیشہ صاف سترہ رکھنی ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے کھانا جو ہے وہ مطلب کر لیتی ہوں اس طرح کا کام سارا اس کو میں کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں کو صاف سترہ رکھا ہوتا ہے ہر وقت ظاہر ہے ہر سب ہی رکھتے ہیں لیکن میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ بڑا اتراز کرتے ہیں کہ بھئی چمچیوز کیوں نہیں کیا ہاتھ سے کیوں مکس کر رہے ہیں یا اس طرح سے تو میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سارا کام جو ہے نا وہ صاف سترے میرے ہاتھ ہیں تو میں ہاتھوں سے کرتی ہوں اور اب ایک طرف میں نے رکھ دیا چکن فرائے ہونے کے لیے چکن جیسے ہی ہمارا فرائے ہو جائے گا اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا میدہ ڈال دیا تھا تو اس کو آپ زنگر کی فارم میں بھی لا سکتے ہیں زیادہ میدہ ڈال کے میں نے مناسب سا ڈالا ہے اس کے اوپر اور اس کو میں نے رکھ دیا فرائے کرنے کے لیے اور جیسے یہ چکن بھی گل جائے گا اور اوپر سے کرسپی بھی ہو جائے گا اس کو ہم ڈال دیں گے سوس میں اور ماشلہ سے آپی بڑی آپی کے ماشلہ سے تین بیٹے ایک بیٹی ہیں اور چھوٹے سسٹر کے تین بیٹیاں ہیں تو آج بہت سی رونک لگنے والی ہے گھر پر اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں لوگوں کو انوائٹ کرتی ہوں یا آپی کا چکر ہماری طرف لگتا ہے تو اچھا جی چکن تقریباً ہو گیا ہے اس کو اب میں اتار لوں گی اور اس کو میں نے مکس کرنا شروع کر دیا ہے سوس میں ایسی بس میں نے فرائے کر لیا سارا اور جو میں نے تل روست کیے تھے وہ میں نے اس پر ڈال دیا ہیں گارنش کر دیا ہیں بچے آ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں سب مجھے تنگ بھی کرتے ہیں اور پیار بھی بہت کرتے ہیں بس ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے میرا نکل جو میں نے کہا بس چلو بس بہت ہوگی اسلام دعا نکل جو بائی اوف اللہ میرے میک اپ کا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا میں کچھن میں تھی برتن دو رہی تھی مجھے تھا کہ میں فٹا فٹ سے برتن دو لوں پھر گیسٹ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے تو باہر مجھے یہ تھا کہ برتن بھی نہ پڑے رہیں تو پہلے انہوں نے میک اپ کیا پھر ایک دوسرے کے بال بنائے اور کھیلتی رہی پھر کچھ نہ پوچھیں کیا کیا ہوا اور بہت اچھا دن گزرا بہت ایکسائٹیڈ تھا دن بہت مزایا سارا دن یہ نصہ ہے جو چھوٹیا بنا رہی ہے اور یہ ایمان ہے جس کی چھوٹیا بن رہی ہے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنا زیادہ اس چیز کا شوق ہے میک اپ کرنے کا اور ہیر سٹائلنگ کا اور اس طرح کی ساری چیزوں کا میری جو جو چیزیں میں نے بہت کچھ چپا دیا تھا ان کے آنے سے پہلے لیکن جو جو چیزیں ان کے ہاتھ میں آئیں ہیں انہوں نے اس کا ہشر نشر ہی کیا ہے اور کمرے کا جو ہشر نشر ہوا وہ تو میں آپ کو رات کے اینڈ پر جو دکھاؤں گی جب میں نے رات کو اپنے کمرے کی ویڈیو بنائی ہے وہ بس آپ دیکھئے گا اف اللہ اچھا خاصا ہستے ہستے کھیلتے کھیلتے لڑنے بھی لگ گئیں کس نے آپ اس میں جگڑا نہ کریں تو کیسے چلتا ہے چائے بنالی میں نے سب لوگوں کے لیے تب تک اور ساتھ میں میں نے بنا دیے بچوں کو پاپکونز اور پاپکونز پچھلی بار بنائے تھے اون میں ٹھیک نہیں بنے تھے اس بار میں نے پیکٹ کو کھولا ہے اور پریشر ککر میں بنا دیے اور فوراں سے جیٹ پٹ سے بن گئے اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں آپی جان کو ڈروپ کرنے کے لیے بہت زیادہ رشت تھا روڈ پر کیونکہ میچ دیکھ رہے تھے لوگ جی آگئے ہم واپس گہرہ بچ کر ہو گئے ہیں پندرہ منٹ اور کمرے کا ہے برا حال بہت زیادہ برا حال اب بس اس کی جیٹ پٹ کروں گی صفائی کیونکہ بہت تھگ گئی ہوں بہت زیادہ ٹائڈ ہوں صبح کی برتن دولی ہیں اور صفائی کر کے کچن صاف کر کے اب بس آرام کرنے کے لیے جلدی جلدی کام کر رہی ہیں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے کر لیا ہے اپنا کمرہ اچھے سے صاف اس کو دوبارہ رہنے لائک بنا دیا ہے اور کچن بھی صاف کر لیا ہے بس اب بہت زیادہ ٹائڈ ہوں اسی کر لیا ہے اون اور اب میں جا رہی ہوں سونے آپ کا بہت سا تھینکیو ہے آپ نے میرا ولوگ دیکھا اور پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ